بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نعائیات کے اندر بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ذرا یاد تو کرو اس وقت کو کہ نعمتی اللتی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو فضلت دیتی تمام جہانوں پر اس سے مفسدین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اس زمانے کے سب لوگ ہیں اس لئے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کے ماننے والے صلحات ہیں علمات ہیں اس لئے ان کی فضلت تمام لوگوں پر تھی اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امت اس سے مستثنہ ہے اس لئے کہ خود قرآن کریم میں کنتم خیر امت اخجت لنناس اور وقذالک جعلنا کو امت وسطہ فرمایا ہے کہ یہ امت محمد یا اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں میں افضل ہے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب سے افضل ہیں ایسے ہی آپ کی امت بھی سب سے افضل ہیں تو بنی اسرائیل کا جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ تم بہترین تھے اور ہم نے تم کو فضیلت دی تھی جہانوں پر تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں پر اپنے زمانے کی قوموں پر اپنے زمانے کے ملکوں پر اللہ نے ان کو فضیلت بکشی تھی اب ظاہر بات ہے کہ جس کی فضیلت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درد جے کہ بزرگ ہوئے ہیں ایک بار ان کے پیر میں درد ہو گیا انہوں نے سورے فاتحہ پڑھی اور اپنے پیر پر دم کر لیا اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے جنید کیا ہم نے تم کو اپنے قرآن کو اپنی علم کی دولت کو اسی لے دیا ہے کہ تم اس کو اپنے درد کے لئے استعمال کیجئے تو حالانکہ درد کے لئے استعمال کرنا کوئی ناجائز نہیں تھا لیکن ان کو تو حکم یہ تھا ان کی تو شان عالی تھی کہ تمہیں لئے مناسب نہیں ہے کہ دنیاوی کام کے لئے اللہ کی دین کو استعمال کرو تو بہرحال اللہ رب العزت نے بن اسرائیل کو نعمت عطا فرمائی تھی مراد اس سے یہ تھا کہ دیکھو ہم نے تم کو جو فضیلت دی ہے ہم نے جو تم کو نعمت دی ہے رحمت تم پر برسائی ہے تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تم اللہ کی عبادت یک سو ہو کر کرو اور صحیح طریقے پر اللہ کی بندگی کرو لیکن یہی بن اسرائیل تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو تقریباً چھے سو سال کا زمانہ پڑتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے درمیان میں اس کو فترت کا زمانہ بھی کہتے ہیں اس میں یہودیوں کے علماء نے عیسائیوں کے علماء نے اپنے کتابوں کو بدل ڈالی کہ جہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں خاتم النبیین آنے والے ہیں ان کی یہ یہ نشانیاں ہیں انہوں نے چند ٹکوں کے لئے چند روپیوں کے لئے دنیا کے لئے ان کتابوں کو ہی بدل ڈالا اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اگر بہت سارے نشانے اس وقت بھی کتابوں کے اندر موجود تھی ان کے علماء بھی جانتے تھے ان کتابوں کے پڑھنے والے بھی جانتے تھے جب انہوں نے وہ نشانی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر دیکھی تو جس کی قسمت میں سعادت تھی جو نیک بخت تھا وہ ایمان کی دولت سے مال امال ہو گیا وانا اکثریت میجورٹی جو تھی انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اسلام کا انکار کر دیا اس طریقے سے انہوں نے ساری فضیلت کھو بیٹے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو فضیلت ہم نے بنی اسرائیل کو کتنے دی تھی لیکن جب انہوں نے ہمارے حکم کو ٹھکرا دیا ہمارے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہم نے ان کی ساری فضیلت کو ساری بڑائی کو خاک میں ملا دیا اے امت محمد تم بھی سن لو ہم نے تم کو فضیلت بھی دی ہے ہم نے تم کو کرامت بھی دی ہے ہم نے تم کو شرف بھی دیا ہے لیکن یہ ساری فضیلت یہ سارا شرف یہ ساری بڑائی اللہ کے حکم کے ساتھ وابستہ ہے کہ کنتم خیع امہ اخردت للناس تم لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو ان کو نفع پہنچاؤ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان لوگوں کو تو کیا نفع پہنچاتے خود اپنے اپنے گھر والوں کو بھی نفع نہیں پہنچا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے دیکھیں سیاسی اعتبار سے دیکھیں کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے آپس میں ایک دوسری کو ٹانک کھچائے کر رہے ہیں تو کیسے کیسے کامیابی ملے گی کیسے یہ فضیلت تمہاری پر قرار رہ سکتی ہے اللہ کی تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے اور اللہ کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی بنی اسرائیل بھی اللہ کے بندے تھے اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا تو ان کی فضیلت کو خاک میں ملا دیا گیا تم اگر اللہ کی حکم کو ٹھکراوگے اللہ کی قانون سے تم اگر بھاگوگے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے سے اگر تم رو گردانی کروگے تو اللہ کی تم سے بھی کوئی عشدار نہیں ہے سننی جئے تو یہودی علماء اور یہودی اور عیسائی علماء اور عیسائی اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لیں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت تھی سب سے بڑی ان کے لئے رکاوٹ ایمان لانمت دنیا کی محبت تھی وہ کہتے ہیں جہاں تک کہ بادشاہ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر میں ایمان لے آیا کہیں میری پڑ جا میری ریایہ میرے خلاف نہ ہو جائے آج مسلمان آج ایک ایمان کو ماننے والا ایمان لانے والا قرآن اور اللہ کو ماننے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ اگر میں دین پر چلنے لگا اب میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے لگا کہیں میری دنیا مجھ سے نہ چھن جائے اپنے معصوم دنی حالوں کو دینی تعلیم سے دور رکھ کر دنیاوی تعلیم میں اور ایسی فہش تعلیم میں اگر فسار آئے تو صرف اس لیے کہ اس کی دنیا سبر جائے اس کو چندر ٹکے مل جائے تو جس دگر پر بنی اسرائیل چلے جس روش پر جس چال پر بنی اسرائیل عیسائی چلے یہودی چلے آج مسلمان بھی اسی نقش قدم پر چل رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے لگے تو اس آیت مبارک میں اللہ نے فرما دیا کہ بنی اسرائیل ذراعیات تو کرو تم کہاں کھو گئے ہو ہم نے تم کو اس زمانے میں بھی فضلت دی تھی آج بھی اگر تم ہمارے نبی پر ایمان لیا ہو ہم تم کو وہی فضلت پھر دے دیں گے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب جو عیسائی ہو یا یہودی ہو جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں اگر وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لے آئیں وہ اسلام کو ماننے ماننے تو ان کو دہرہ عجر ملتا ہے ان کو دبل سوا ملتا ہے ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا واضح ہے کہ جو انسان مرتبے میں بڑا ہوتا ہے اس کی چوک بھی بڑی ہوتی ہے لیکن اس کا عجر بھی بڑا ہوتا ہے ایک انسان ہندوستان میں رہ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے لیکن وہی گناہ اگر حرامین شریفین میں کہ جاتا ہے تو اس کی قباہت اس کی برائی بڑھ جاتی ہے ایک انسان ہندوستان میں رہ کر نیکی کرتا ہے وہ بھی نیکی ہے لیکن وہی نیکی اگر مسجد نبوی میں کی جائے وہی نیکی مسجد حرام میں کی جائے حرامین شریفین میں کی جائے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے ایک نماز آپ محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں ستائیس نماز کا سوا ملتا ہے وہی نماز آپ جامع مسجد میں پڑھتے ہیں پتیاس نمازوں کا سوا ملتا ہے وہی نماز آپ حرامین میں پڑھتے ہیں آپ کو لاکھوں نمازوں کا ثواب تک مل جاتا ہے اس سے آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ ہی اس گمان میں متر ہیں نا کہ آپ کے آباؤ اجداد انبیاء تھے آپ کے باپ دادا نبی تھے ان میں بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں وہ ہم کچھ بھی کر لیں وہ ہمیں جہنم سے نکال کر لے جائیں گے یا وہ ہمیں جنت میں لے کر ہی جائیں گے اللہ نے اس خام خیالی کو بھی غلط قرار دے دیا اسی خام خیالی کو دور کرتے ہوئے خداوند قدوس نے فرمایا اور اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسر شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا اے نبی کے اولاد اے ولی کے اولاد اے سید برادلی سے تعلق رکھنے والے اے علماء کی ایک عالم کے اولاد اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسر شخص کے کام نہیں آئے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی جرمانہ لیا جائے گا فدیہ لیا جائے گا کہ کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دے جائے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی آیت پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ مجرم کو چھڑانے کے چار طریقے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں پر اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی طریقہ بھی کارگر نہیں ہوگا جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ان کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں تو ان کو دھمکی دی جا رہی ہے ان کو دھرایا جا رہا ہے ان کو تنبی کی جا رہی ہے کہ اس مغالتے میں مت رہنا کہ ہم تو بڑے باپ کے اولاد ہیں ہمارا تعلق تو بڑے اونچے گھرانے سے ہیں ہم تو بڑے مالدار ہیں ہمارے دوست اور احباب کا بڑا گروہ ہے ایک بڑی جماعت ایک بڑا سرکل ہے ہم تو کسی نہ کسی طریق سے چھوٹ ہی جائیں گے دیکھو سنو دنیا میں بھی عادتا جو آدمی گرفتار ہوتا ہے اسے عقلی طور پر چھڑانے کے چار طریقے ہوتے ہیں نمبر ایک اس کا کوئی شخص گارنٹر بن جاتا ہے زمانتی بن جاتا ہے کہ یہ بھاگا نہیں ہے میں اس کو یہ بھاگے گا نہیں میں اس کو عدالت میں پیش کروں گا یا جو کچھ اس کے ذمہ رقم وغیرہ ہے اس کی زمانت دے کر میں دیتا ہوں اور اس کو چھوڑا لیتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ اس کو چھوڑ دیجئے اس سے گلتی ہو گئی ہے آپ اس کو معاف کر دیجئے یہ آئندہ اس سے گلتی نہیں کرے گا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پینلٹی دی جاتی ہے جو پینلٹی جو جرمان آئد ہوتا ہے اس نے کوئی نقصان کر دیا اس کو بھربائی کی جاتی ہے چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے مجرم کو چھوڑانے کا کہ ہاتھ پائی کر کے یا حلہ بول کر زبردستی اس کو نکال کر لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت پاک میں چاروں طریقہ گرد کرتے فرمایا کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا اس لئے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب یہ طریقہ نہ رشتدار کام آئیں گے نہ مال و دولت کام آئے گا نہ دنیاوی اسٹیٹس کام آئے گا نہ دوست و احباب کام آئیں گے نہ برادری کام آئے گی نہ خاندان کام آئے گا کام آئیں گے تو صرف اور صرف اس کے اپنے اعمال آئیں گے کام آئیں گے تو صرف اس کے اپنے کام آئیں گے تو انسان کو انہی کاموں میں کوشش کرنی چاہیے جو کام اس کے کام آنے والے ہوں پھر ابن اسرائیل کو اللہ رب العزت ایک اور بڑی نعمت ایک اور بڑی رحمت کا تذکرہ کرتے ہو جن کو یاد دلاتے ہیں وَإِذَنَ جَيْنَاكُمْ مِنَا لِفِرَعَوْنَ وَإِذَنَ جَيْنَاكُمْ مِنَا لِفِرَعَوْنَ يَسُوبُونَكُمْ سُوَالَعَذَابِ يُزَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فیرعون کے لوگوں سے نجات عطا کی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے زندہ رکھتے تھے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کیوں؟ تاکہ وہ تمہاری خدمت کر سکیں تمہارے حرم میں رہ سکیں اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی فیرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم و ستم کیا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر اسی انعام کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تمام قبیلے جو مصر میں رہتے تھے گیر ملکی ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگ فیرعون اور فیرعون کی قوم ان پر بری طرح مسلط تھے ان کی زندگی گلاموں سے بھی بتر تھی ان سے بڑی بڑی بیگارے لیتے تھے اور ایسی بدترین گلامی میں بنی اسرائیل مبتلا تھے کہ مصری لوگ ان کے بیٹوں کو زباہ کر دیتے تھے تو یہ ذرا چون بھی نہیں کر سکتی تھے آج ذرا اندازہ لگائی آج اپنے ملک کا کہ کھلے آم سرے آم ایک نوجوان کو قتل کیا جاتا ہے شہید کیا جاتا ہے اور پورا ملک گویا کہ بیبس بنا دیکھتا رہتا ہے یہ وہی گلامی کی ایک شکل ہے جو بنی اسرائیل پر مسلط کی گئی تھی ان کے گناہوں کی نہو سسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا اور فیراؤن کو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے ملک کو تیری حکومت کو اکھاڑ فینکے گا اسی لئے فیراؤن نے اعلان کرا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو بچی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے فیراؤن یہ کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ وہاں پر جو خاندان جو بادشاہ ہوتا تھا ان کا نام ان کا لقب فیراؤن ہوتا تھا بادشاہوں کا لقب فیراؤن ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فیراؤن تھا اس کا نام ولید ابن مصعب تھا تو اسی فیراؤن نے ظلم و ستم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں ہزاروں بچوں کو تہتے کر دیا ان کو قتل کر دیا لیکن اللہ کی قدرت دیکھئے کہ جس بچے کو جس موسیٰ کی تلاش میں فیراؤن نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا تھا شہید کر دیا تھا اللہ نے اسی موسیٰ کو پیدا بھی کیا اور اس کی پرورش اور اس کے انتظام اور سارے دیکھ بھال اس کی جو ہونی تھی وہ اسی فیراؤن کے محل میں اسی کے ناک کے نیچے کرائی گئی یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی کارسازی ہے جس کو کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ اللہ کب کس سے کیسے اور کہاں کیوں کام لے لے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے تو بنی اسرائیل کے لیے بدترین گلامی تھی جس میں بنی اسرائیل مبتلا تھے کہ ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کیا جاتا لیکن وہ چوں نہیں کر سکتی تھے ان سے ترہ ترہ کی بگاری لین جاتی تھی ان کو تانے دیا جاتے تھے ان کو کڑوی کسیلی سنیا جاتی تھی لیکن وہ اوف نہیں کر سکتی تھی اللہ جلل شانہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان میں ایک نبی پیدا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی آزادی کا زجیہ بنی ہے تو عرص دراز کی گلامی سے اللہ تعالی نے ان کو نجات دی یہ اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے آیت کے اخیر میں جو لفظ ہے بلا ان اس میں اسی کا تذکرہ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ آزمائش اور امتحان گم اور خوشی دونوں حالات میں ہوتا ہے انسان اچھے حالات میں ہے اللہ نے اس کے کام کو چلا رکھا ہے کاروبار اس کا خوب ترقی پر ہے اس کے دولت بھی ہے اس کے اولاد بھی ہے اس کا گھر بار بھی ہے اس کے گاڑی بنگلہ بھی ہے بینک بیلنس بھی ہے سب کچھ ہے تو اللہ اس میں بھی امتحان لیتا ہے اس میں بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ مال کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ زکاة کیوں نہیں ادا کرتے آپ گریبوں کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے اللہ نے آپ کو گاڑیاں دی ہے آپ گریبوں کیلئے ان کو استعمال کیوں نہیں کرتے ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس میں مال آئے اور آپ اس پر ایک سامپ کی طرح کنڈلے مار کر بیٹھ جائیں آپ کنجوس نہ بن جانا بلکہ اللہ کے مال کو اللہ کے بندوں میں استعمال کرنا اور اس مال کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا یہی آپ کا امتحان ہے تو خوشی میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پریشانی میں بیماری میں بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ بیماری میں انسان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا انسان کی اولاد ختم ہو گئی اس کی زمین و جائدات چھین لی گئی وہ گھر سے بے گھر ہو گیا بیماریاں اس کے اوپر مسلط ہو گئی تو یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے کبھی کبھی اللہ امتحان بھی لیتے ہیں کہ دیکھیں میرے بندہ ان حالات میں بھی صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ان حالات میں بھی وہ مجھ سے راضی ہے مجھ سے خفا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا اور ہمیں تسلیت دیکھر چلے گئے کہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کا پیارہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو امتحان لیتے ہیں اور سب سے سخت امتحان سب سے کڑا امتحان اسی کا ہوتا ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ پیارہ ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ ستایا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے پریشان کیا گیا میری آزمائش لی گئی اس لیے کہ میں سب سے افضل ہوں تو اس سے پتا چلا کہ اگر پریشانی میں آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا امتحان ہے اور آپ اللہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نبی ہیں لیکن آپ کو ماں باپ سے جدا کیا گیا آپ کو کوئے میں ڈالا گیا پھر آپ کو گلامی کی زلط میں مبتلا کیا گیا آپ کو قید میں ڈالا گیا اور طرح طرح کی آزمائش آپ کی لی گئی جب آپ سارے آزمائشوں میں پارا گئے سارے آزمائشوں میں کھرے اترے سارے امتحان میں کامیاب ہوئے پھر اللہ نے آپ کو وہ عزت ادا فرمائی کہ آپ مصر کے بادشاہ بنے آپ کے بھائی جنہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا وہ آپ کے سامنے سجدے میں گرے اور اللہ نے آپ کو مقام اطاف فرمایا کہ آپ بادشاہ بھی بنے اور نبی بھی بنے تو یہ دو سواری ہیں جو ہم میرے مشرد فرماتے ہیں کہ انسان کی دو سواری ہیں جنت میں لے جانے والی صبر اور شکر اگر تنگی کے حالات ہیں پریشانی کے حالات ہیں ان میں انسان کو صبر کرنا چاہیے اور خوشی کے حالات ہیں انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ شکر بھی جنت میں لے جانے والا ہے اور صبر بھی جنت میں لے جانے والا ہے تو اللہ رب العزت نے آیت مبارک ہمیں فرما دیا کہ ابن اسرائیل ہم نے تمہارے اوپر اتنی بڑی نعمت کی کہ تمہیں گلامی سے نکالا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گلامی ایک عذاب ہے ایک سزا ہے ایک گویا کہ آزمائش ہے اور گلامی سے نکل جانا آزادی مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آج ہر طرح کی گلامی سے نجات عطا فرمائے ایک زمانہ وہ تھا کہ انگریز ہمارے اوپر مسلط تھے ہم ان کے گلام تھے لیکن آج وہ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہیں لیکن ان کے آئیڈیالوجی ان کی سوچ ان کی تھوٹ آج ہمارے اوپر مسلط ہے اور ذہنی اعتبار سے منٹلی اعتبار سے ہم آج بھی گلام ہیں وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہم کھاتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہم پہنتے ہیں وہ دیمونٹ کنٹرول گویا کہ ان کے ہاتھ میں ہم ٹی وی میں یا ہم سرکس میں ایک پنجرے میں ایک شیر کی طرح ہیں بہرحال دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گلامی سے نجات دے کر صرف اپنے گلامی کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دودھ میں محبت بھول بھول کرتے ہیں اس نے اپنے ساری تودھر مامتا اسی یتیم بچے پر صرف کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی بے جینی تکلیف اس سے دیکھیں نہیں دیتے گھنٹو قلیجے سے لگا کر پہلتی جھولا جھولاتی اور اپنے مخصوص انداز میں اشار پڑھتی اور سنا دی دو سال بعد آمنہ کے یتیم کا دو چھوٹ گیا اور حلیمہ اسے لے کر آمنہ کے پاس آئی حضرت آمنہ کی خوشی کا کیا پوچھنا ایک لمبی جدائی کے بعد اپنے نور نظر کو دیکھا تھا مامتا آنکھوں میں کھیچ کر آگئی اور خابیدہ تمنائیں ایک دن جاگ اٹھیں عبد المتلم نے پوچھے کو بار بار چوما اور دل گیر ہو کر بولے آج عبداللہ ہوتا تو اپنے لڑھلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا مگر اس بچے کی تقدیر میں یتیمی کا داگ لکھا تھا قسمت کا لکھا ہوا پورا ہوتا ہے مکہ میں ان دنوں شدید وبا فیلی ہو تھی ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے نکلتے تھے تمام شہر پریشان بھراسہ اور خوف زدہ اور ڈرہ ہوا تھا وبا کا زور دیکھ کر بی بی آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر حلیمہ کے ساتھ واپس بھیج دیا اور تین سال تک حلیمہ کو یہ سعادت حاصل رہی ہے بنو سعاد کا قبیلہ فساحت میں مشہور تھا اس قبیلے میں بلند پایا شاعروں اور شولہ بیان مقذروں کی بہتات تھی بچکن میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے اپنی دائے حلیمہ کی بکری کا دور پیتے تو اپنی رضائی بہن کے لیے خود ایک حصہ چھوڑ دیتی دوسرے تھن کو موہ نہ لگاتی چھٹپن میں اس عدل و انصاف اور ہوش و آگاہی کو دیکھ کر حلیمہ کی گھر والے کہتے کہ عبداللہ کا دور یتیم بڑا ہو کر دنیا کو انصاف اور بھلائی سے بھر دے گا اور اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے اس نیک بی بی کے خواب ایک ایک کر کے پورے ہوں گے کئی سال تک حلیمہ کا گھر اس سعادت اور برکت سے لطف اندوز ہوتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے ان کی ساری خیشانیاں اور غم دور کر دی وہ دعائیں کرتے تھے کہ چمن حاشمی کا یہ گنچائے نورس یہیں پھول بنے کہ سعادت اب ہم سے جدانہ ہو لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا خدرت اس سعادت کو عالم بوز اور جہانگیر بنانے والی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پانچ سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمنہ کے گھر واپس لائیں اور ماں کی امانت ان کو سونک دی غم اور خوشی کی جھلکیاں آمنہ کو نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی تو حلیمہ کو جدائی کا غم تھا ایک کے لبوں پر مسکراہٹیں تھی دوسری کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ خوشی بھی مسعود تھی اور یہ گم بھی مبارک تھا ان دونوں باتوں کا تعلق اس ایک ہی ذات اور ایک ہی حدود سے تھا بی بی حلیمہ حرمانوں اور تمنہوں کے حدوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئی گھر آئی تو دروبام کو بے رونک اور اددہ ہوا ساپایا جیسے اس گھر سے بہا گھر سکھوڑے آگے بڑھنے سے پہلے حلیمہ کے یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ابھی آپ کے عمر چار سال سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی تو آپ تب ہی کبھی بچوں کے ساتھ بکریاں لے کر جنگل چلے جاتے تھے وہاں آپ ایک جنگہ بیٹھ کر بکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگتے اور دوسرے بچے کھیلنے لگتے ایک دن دو پہر کے وقت دو فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں سے دن نکالا اور دھو کر واپس رکھ دیا اور سینہ برابر کر کے چلے گئی بچوں نے ڈر کر جا کر حلیمہ کو بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا حلیمہ اور ان کے شوہر گھمرا کر آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درے درے سے سہمے سے کھڑے ہوئے ہیں اس واقعے سے حلیمہ اور ان کے شوہر بہت در گئے اور پھر جلدی ہی حلیمہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو لے کر مکہ آپ کی امی کے پاس آگئی لکھنے والے لکھتے آ رہے ہیں کہنے والے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ کلایا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ حلیمہ کے شوہر حلیمہ کے بچے ان کی جانور اونٹنی بکری یہاں تک کہ قبیلے والوں کو بھی دودھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی برکت سے ملا بندے کے بارے میں پروردگار کا فیصلہ ہی بہتر ہوتا ہے خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ حلیمہ کو ملے اور حلیمہ کے یہاں پر اس کی پرورش ہو مشہور تو یہ ہوا کہ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کلایا لیکن جس زمانے میں سوخہ اور قہد پڑا ہوا تھا محمد کی برکت سے ان لوگوں نے کھانے پینے میں اچھی طریقے سے زندگی گزار دیں بچپن میں ہی آپ علیہ السلام پر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں کہ بڑے سے بڑے بہدر انسان کو بھی توڑ کر رکھ دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کم سنی کے باوجود کم عمر کے باوجود نہ تو صدی دمت نہیں ہاری بلکہ صبر و ضبط سے کام لیا اور مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے وہ گموں کے دو پہاڑ کیا تھے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ قسط میں عرض کریں آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صیرت کو سنیں بھی اور خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت دلوں میں پیدا کریں اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لئے پہدرین نمونہ بنائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں محبت دلوں میں پہدرین نمونہ بنائیں محبت دلوں میں پہدرین نمونہ بن محبت دلیں نمونہ بن